بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سات بجے کے قریب سینئر اہنما سینئر قائد مرکزی قائد پاکستان تحریک انصاف شیر افزر مروت سات بجے اسلام آباد سے روانہ ہوتے ہیں اور تقریباً بارہ بجے کے قریب وہ لہور ہائی کورٹ پہنچتے ہیں اسی دوران جب وہ لہور ہائی کورٹ پہنچتے ہیں تو ان سے پہلے اعتزاز ایسن اور سردار لطیف خوصہ وہاں پر تقریر کرتے ہیں ان کی تقریر کے بعد شیر افزر مروت ہائی کورٹ لہور میں ایک تقریر کرتے ہیں جس کی بناہ پر جیسے ہی وہ تقریر کر کے باہر نکلتے ہیں ہائی کورٹ کے آتا سے تو ان کو وہاں سے گرفتار کر لیا جاتا ہے ناظرین کس بناہ پر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے آپ میری سکرین پر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو تقریر کر رہے ہیں پاکستان میں کوئی اور لما نہیں آنا ہے کوئی دوسرے ڈیسائیسی مومنٹ نہیں ہے آج پاکستانی اگر یہ ریالائز کر لیں ان چون دنوں میں صرف اور صرف اپنے حق کے لیے نکلنا ہے آپ کے ہوت کا حق آپ کی ازادی کا حق آپ کے آرٹیکل نائم کا حق آپ کے آرٹیکل چار کا حق ناظرین آپ دیکھ رہے تھے شیر افضل مروت جو تقریر کر رہے تھے اس تقریر کی بناہ پر ان کو لہور ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار کر لیا جاتا ہے ناظرین جیسے ہی شیر افضل مروت لہور ہائی کورٹ کے باہر آتے ہیں تو پہلے ہی ان کو انفارم کر دی جاتا ہے کہ آپ کو پلیس اٹھانے کے لیے باہر آئی ہوئی ہے تو آپ کیسا فیل کر رہے ہیں تو آپ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ان چیزوں سے مجھے باہر آسانی نپٹنا آتا ہے اس کے بعد جیسے ہی شیر افضل مروت لہور ہائی کورٹ کے آتے سے باہر نکلتے ہیں پلیس کی ایک بڑی تدار وہاں پر موجود ہوتی ہے اور اس دوران وکلا کی بھی ایک بڑی تدار وہاں پر موجود تھی اس کے بعد وکلا اور پلیس کے درمیان ہاتھا پائی ہوتی ہے برکیف شیر افضل مروت کو پلیس خریفتار کر کے پلیس ٹیشن لے جاتی ہے اس کے بعد سردار لطیب خوصہ اپنی ٹیم کے ہمراہ مزنگ تھانا لہور میں جاتے ہیں ملاقات کے لیے شیر افضل صاحب سے ملاقات کے لیے تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ شیر افضل مروت یہاں پہ نہیں ہے ہم تو اس کو لے کے رہے ہیں جبکہ انہوں نے اس چیز کا اعتقرار کیا کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے پورا لہور دیکھ رہا ہے تمام وہاں ایک حجوم والی جگہ سے ان کو اٹھایا گیا وہ سارے دیکھ رہے ہیں مزنگ کی پولیس تھی جو کہ ان کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں یہاں پہ نہیں ہیں اس طرح وہاں پہ بحث بحثے کے بعد سردار لطیب خوصہ اپنی ٹیم کے ہمراہ سی سی پیو لہور جو کہ سیول لائن ہے وہاں پہ جاتے ہیں تو اس دوران وہاں پہ ایک سینئر ڈی ایس پی ہوتے ہیں وہ آتے ہیں ان کے پاس ان کو کہتے ہیں وہ ان کو آکے کہتے ہیں کہ خوصہ صاحب ہماری بات سنے سائٹ پہ آکے تو آگے سے خوصہ صاحب یہ تقرار کرتے ہیں کہ جو بھی بات ہوگی وہ سب کے درمیان ہوگی اس طرح وہاں پہ بھی کوئی بات نہیں بنی اس طرح ابھی تک شیرف ذرم مروت سے کسی بھی وکیل کو یا کسی بھی دوسرے بندے کو ان سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی اس طرح جب شیرف ذرم مروت کو وہاں سے اٹھایا جا رہا تھا تو وہاں پر خواتین وکلا تھی جو ان پر بھی تشدد کیا گیا وہ بھی ویڈیو آپ کو دیکھا دیں جی ناظرین آپ نے سنا کہ خواتین پر بھی تشدد کیا گیا ان پر بھی ہاتھ اٹھایا گیا ہے گرفتاری کے دوران اس طرح ناظرین اس کے ان پر جو دفع لگائے گیا ہے ان پر جو کیس لگایا گیا ہے وہ کیا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈیپٹی کمیشنر لہور کی طرف سے یہ آرڈر دیا گیا تھا کہ یہ جو بندہ شیر افزل مروت کیپی کیسے لہور آ رہا ہے یہ لینڈ آف سیچویشن کو خراب کر رہا ہے پنجاب کی سیچویشن کو خراب کرے گا اس بنا پر ان کو یہاں سے گرفتار کر لیا گیا اسی بنا پر سردال لطیف خوصہ کا کہنا تھا کہ وہ کیپی کیسے آئے ہوئے ہمارے مہمان تھے بجائے ان کو تحفظ دینا ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس طرح اس کیس کے لیے ایک پوٹیشن دائر کی گئی ہے جس کا نوٹس آئی جی پنجاب ڈیپٹی کمیشنر لہور اور اس کے علاوہ مزانک کے دونوں تھانوں کو دیا گیا ہے اور اس کیس کے جو وکیل ہیں وہ سردال لطیف خوصہ صاحب ہیں اس طرح ناظرین جیسے ہی کوئی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے ہم آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے تب تک کے لیے اپنے مزبان کو اجازت دیں آپ کا مزبان شراز آبد اللہ رہی کے بعد